موسیقی میں فاطمہ حسن ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ میری اولین شناخ تو شائرہ اور عدیوہ کی ہے مگر اس وقت آپ نے مجھے مدو کیا ہے خاص طور سے اس لائبریری کے حوالے سے جو آرٹس کانسل آف پاکستان میں جوش ملی آبادی لائبریری اینڈ آرکائیف کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اور میں دو ہزار بیس سے سپٹرمبر دو ہزار بیس سے اس لائبریری پر چیف آرگنائزر جوش ملی آبادی لائبریری اینڈ آرکائیف کی حیثیت سے منسلک ہوں یہ خیال احمد شاہی کو آئے تھا اور انہوں ہی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے اپنی امارت میں ایک ہال بنا دیا ہے اور آپ آ کے یہاں پر ایک لائبریری ترتیب دے دیجئے تو کیونکہ کتابیں میری زندگی کا ایک بڑا حصہ ہیں اور ہمیشہ میں کتابوں سے وابستہ رہی ہوں اس سے پہلے بھی انجومن ترقی اردو پاکستان کی لائبریری اور آرکائیف بنا کے آئی ہوں وہاں پر اردو باگ کی امارت میں تو میں نے اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی گھر میں ہی تھی اور اس کے بعد کوویڈ کے بعد تقریباً آٹھ نو مہینے میں بالکل کسی بھی ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہی تھی لیکن اس لائبریری کے ذمہ داری کو میں نے اس لئے بخوشی قبول کیا کہ ایک تو یہاں پہ بہت اچھا بڑا ہال دوسرے آرٹس کانسل سے ہمارا دیری نہ تعلق میں لائف ممبر ہوں اس کی گارننگ باڈی میں بھی رہ چکی ہوں نائنٹیز میں اور پھر احمد شاہ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے ان کا کہ وہ بڑے آزادی سے اور بڑی فری ہینڈ دیتے ہیں اگر کسی کام پر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یہاں ایک لائبریری تو تھی آرٹس کانسل میں ہمیشہ لیکن وہ ایک مختصر لائبریری تھی اور میرے پاس میرے ہی بہت عزیز ترین ہستی شناب مشتاق احمد یوسری صاحب کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے جو لڑک صاحب زادے تھے ان کا خیال تھا ہے کہ میں ان کی لائبریری ان کی کتابوں کا خیال رکھوں اور سیجسٹ کروں کہ ان کو کہاں منتقل کرنا ہے تو جب یہ ہال مجھے ایک وسیح ہال احمد شاہ نے دیا تو میں نے سوچا کہ آرٹس کانسل سے زیادہ مناسب جگہ کوئی نہیں ہوگی مشتاق احمد یوسری صاحب کی کتابوں کے لیے کیونکہ ان کی بھی ایک بہت پرخلوس اور محبت سامیزہ مسلسل واپس دیگی آرٹس کانسل سے رہی تھی اور احمد شاہ صاحب نے بھی اس سلسلے میں ان کی محبتوں کو بھی مد نظر رکھا اور یہ لائبریری ہم نے بنانی شروع کی اور تقریباً دس ہزار کتابیں مشتاق احمد یوسری صاحب کی یہاں منتقل کی اور اس کے علاوہ ان کی ویڈیو کیسٹ سی ڈی جو عدبی اور یہ کتابیں وہ ہیں جو صرف اردو عدبی کی نہیں ہے بلکہ عالمی عدب کی ہیں انگریزی کی بھی یا تراجم بھی اور فارسی بھی اور بہت ہی سیلیکٹڈ کتابیں جو ان کی ساتھی لائبریری کی تھی وہ یہاں آئیں اسی طرح ان کے پاس سی ڈی اور کیسٹ میں عالمی عدب کا ایک خزانہ تھا وہ بھی آ گیا اس کے بعد کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا بہت سے لوگوں نے اپنے کتابیں ہمیں دینی شروع کی یہ میمبران نے اور کچھ ہم نے خریدی بھی کیونکہ یہاں پہ آرٹس کانسل کی جو ایکیڈمی ہے تھیٹر میوزیک پینٹنگ اس پر کتابیں چاہیے تھی تو ایک جگہ پر ہمیں پتا چلا کہ بہت اچھا سیلیکشن ہے وہ ہم آرٹس کانسل کی طرف سے بہت مناسب شرائط پر ہم نے حاصل کر لیا ان کو اور پھر عاصف ارخی صاحب کا جب انتقال ہوا ایک بڑا افسوسناک حادثہ تھا لیکن ان کے پاس تو بہتہاشا کتابیں تھیں جس میں سے کچھ تو حبیب یونیورسٹری کی لائبریری میں گئیں لیکن زیادہ کتابیں ان کی صاحبزادی نے مجھے دے دی وہ بھی یہاں لے آئی اور یہ ان کی بھی کوئی دس ہزار سے اوپر کتابیں آئی ہیں اس لائبریری میں نکاش کازمی کے صاحبزادے نے حسینہ مہین کے گھر والوں نے اسی طرح علن ہمارے جو مشہور ایکٹر تھے کمال احمد رزوی صاحب انہوں نے ان کی بیگم نے اور متحدد لوگوں نے اپنے گھر کی لائبریری جو تھی وہ ہمیں ڈونیٹ کر دی اور اب یہاں پہ اس وقت شیلف پر کٹالوگن کے ساتھ پیت اس ہزار کتابیں لگ چکی ہیں اور ایک اس سب کمپیوٹرائز کٹالوگ ہے ایک کھلک پر کتاب ہم نکال لیتے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً بیس ہزار کتابیں اس کے علاوہ بھی رکھے ہوئی ہیں جن کو ابھی مرتب کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ڈوپلیکیشن نہ ہو اور اس طرح یہ لائبریری جو ہے اس کا نام جوش ملی آبادی لائبریری رکھا ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک جوش ملی آبادی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی بیاز بھی آئی ہے جو ان کی ڈائیری پر ہے کے ویزیٹرز میں ظاہر ہے کہ جتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور اس لائبریری سے ہم کچھ آن لائن پروگرام بھی کرتے ہیں یہاں پہ ریکارڈنگ کا اور لائٹوں کا بھی انتظام ہے تو ہم نے کئی مذاکرے بھی یہاں سے کیے ہیں انٹرویوز بھی کیا ہیں اگر کوئی اہم مندوب آیا اور جس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے تو ہم یہاں پہ اس کی ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور اس کو آن لائن کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ کتابیں اگر سلیقے سے رکھی ہوں اور آسانی سے دستیاب ہوں اور وہ بھی اتنی سیلیکٹیو ہوں کتابیں معنوس ہوتی ہیں دوستوں کی طرح جیسے دوست ہوتے ہیں اسی طرح کتابیں ہوتی ہیں جسے ہم بچپن سے پڑھتے آتے ہیں اور ان سے ایک معنوسیت اور انسیت رہتی ہے مجھے خالدہ حسین کا ایک جملہ ان کے نوول کاغذی گھٹ میں ہے کہ کیا دوست اور کتابیں تقدیر کے وہ سپاہی ہیں جو ہمیں ایک خاص سمت میں لے جاتے ہیں یعنی ہماری شخصیت کو بنانے میں اور ہمیں ہماری زندگی کے سفر میں دوست اور کتابیں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں اور یہ ہماری اجتماعی یاد داشت کا حصہ ہوتی ہیں مثلا ہم اگر کہیں دیوانِ غالب تو جتنے بھی لوگ ہیں سب کو پتا ہوگا کہ دیوانِ غالب میں کیا کچھ ہے یا شاہ نام اسلام کہیں یا اقبال کا نام لیں یا آبِ گم کہیں تو مشتاق احمد یوسفی یاد آ جائیں گے آوازِ دوست کہیں تو اور کچھ بھی کسی بھی کتاب کا نام لے تو ہماری وہ اجتماعی یاد داشت کا حصہ ہے اس لئے ان سے ایک انسیت ہر ایک کو ہوتی ہے اور وہ اس میں آ کر بہت اپنائیت محسوس کرتے ہیں یہ ایک بہت وسی لائبریڈی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایک بڑے کھلے پن کا احساس ہے اس میں بیٹھنے کی بھی گنجائش ہے اس میں ضرورت پڑھنے پر ہم صوفے بھی رکھ لیتے ہیں اور اس میں کبھی کبھی کلاسز اور ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے اور کتابیں جو ہماری ہیں وہ ساری دنیا کا عدب اردو عدب تو ہی اس اردو عدب کی تو جتنی ایک خزانہ یہاں موجود ہے لیکن ساری دنیا کا عدب آرٹ آرٹ میں فائن آرٹ میں میوزیک سکلپچر پینٹنگ اور ڈینسنگ اور جتنے بھی فائن آرٹ سے ان پر ہم نے یہ کتابیں جمع کر رکھی ہیں باہر کی شائع شدہ بھی اپنے ملک کی شائع شدہ بھی اور یہاں آنے والوں کو ایک خصوصی خصوصاً وہ لوگ جو انٹلاکچول ایکٹیوٹیز میں یا پنکارانہ ایکٹیوٹیز میں دلچسپی لیتے ہیں اور جنہیں کتابوں سے محبت ہیں یہاں ایک بہت کتاب فرینڈلی ماحول بک فرینڈلی ماحول کتاب دوست ماحول ملتا ہے کیونکہ ہمارے لائبریرین جو ہیں ایک جمالی صاحب امین جمالی صاحب یہ مستند اور بہت تجربہ کار لائبریرین ہیں اسی طرح ہمارے دوسرے جو سٹاپ ہیں انجیلا ہمیش ہے اور ہرا ہیں یہ سارے کتابوں کے انسیت رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ یہ منٹو میں کتابیں نکال کر ان کو دے دیتے ہیں جو بھی ہم ریڈرز آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ تر سٹوڈنٹس آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ تین اکیڈمیاں ہیں تھیٹر اور میوزیک اور پینٹنگ آرٹس کلپچر کے اس کے سٹوڈنٹس آتے ہیں پھر ہمارے میمران آتے ہیں پھر ہمارے مہمانان آتے ہیں پھر ساری دنیا میں جو ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچ اسکالرز بہت آتے ہیں ان کو کسی کتاب کے ضرورت ہوتی ہے تو وہ رابطہ کرتے ہیں مجھ سے اور یہاں آ جاتے ہیں اس لائبریری کا وقت صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک ہے اور اس دوران ہمارے لائبریرین امین جوالی سامیہ موجود ہوتے ہیں ان کے معاونین بھی ہوتے ہیں تو کوئی بھی آکے یہاں پر متعلق کر سکتا ہے یہ لائبریری چکے جوش ملی عبادی سے منصوب ہے تو یہاں پر اس کے جو داخلی دروازہ ہے اس پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوش ملی عبادی لائبریری ان آرکائیف اس کا نام ہے اور یہ ایک کتابت کروائی ہے یہ خطاتی کروائی ہے بہت مشہور خطات ہمارے مختار علی صاحب جو ملتان میں ہیں انہوں نے اس کی خطاتی کیا یہ خاص نشان ہے آرٹس کانسل کے اس لائبریری کا جس میں آرٹس کانسل کا لوگو بھی موجود ہے جوش لکھا ہوا ہے چاروں طرف اور یہ بھی ڈیزائن کیا ہے ہمارے خطات مختار علی نے خاص طور سے اس لائبریری کے لئے موسیقی موسیقی